اسلام علیکم یہ میرے پاس ابھی ایک کسٹمر موبائل لے کر آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ چارجنگ نہیں کر رہا تھا تو میں نے کسی دکاندار کو دکھایا ہے اس نے میرے سامنے ہی موبائل کھولا تھا کھولنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اس کا چار سو روپے خرچا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے تو میں نے اس کو کہا رائعہ کرو میرے ساتھ اس نے رائعہ نہیں کی اور غصے میں موبائل کو اس نے بند کر دیا بند کرنے کے بعد اب یہ چارجنگ بھی نہیں کر رہا اور سگنل بھی نہیں آ رہے اس کے یہ آپ کے سامنے ہی ہے میں نے اس کو چارجنگ پر بھی لگایا ہے اس کے باوجود نہ چارجنگ کر رہا ہے نہ سگنلز پکڑ رہا ہے اب اس نے اس میں کیا کیا ہے انٹینہ دیکھنے میں بالکل ٹھیک ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے یہ مجھے نظر آ رہا ہے سی آر اے اس کی دوسری سائیڈ پر کچھ کمپوننٹس اترے ہوئے ہیں اور یہ چارجنگ جیک دیکھیں پوائنٹس بھی اس کے ڈیمیج ہیں باقی یہ دیکھیں ان پوائنٹس کے اوپر ایک کپیسٹر لگا ہوتا ہے یہ جو درمیان والے دو پوائنٹس ہیں ان پوائنٹس کے اوپر اس شیر کے بچے نے کپیسٹر اتار دیا ہے جس کی وجہ سے انٹینہ اور ٹرانس میٹر کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اب اس کا سلوشن کیا ہے کیونکہ جگہ تھوڑی ہے تو ایک چاند میں نے بھی چڑھا دیا ہے اس کا سی آر اے اتار دیا ہے کیونکہ سی آر اے نہ بھی لگا ہو اور جو میں نے اس پہ کام کرنا ہے سگنلز اوکے ہو جائیں گے اس کے پتہ نہیں لوگوں کی یار مجھے سمجھ نہیں آتی حق حلال کے پیسے نہیں مانگتے زیادہ مانگتے ہیں پھر بعد میں غصہ بھی کر جاتے ہیں کسٹمر سے بارال ان دو پوائنٹس کو آپس میں شارٹ کر دینا ہے انٹینہ سے آنے والا پوائنٹ اور ٹرانس میٹر کے طرف جانے والا پوائنٹ ہے ان دونوں پوائنٹس کو آپس میں جمپ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اتنا کرنے سے انشاءاللہ امید ہے اس کے سگنلز اوکے ہو جائیں گے اب اس کے بعد چارجنگ جیک کے پوائنٹس ڈیمج ہو چکے ہیں کچھ بھی کر لیں یہاں پہ پکڑ کرنی بہت مشکل ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے اس سائیڈ پر میجک کے ذریعے چارجنگ جیک کو لگا دینا ہے یہاں پر چارجنگ جیک لگانے کے لیے ای فور کیوں موبائلز میں یہ لگا ہوتا ہے چارجنگ جیک بہت بہترین فٹنگ میں بیٹھتا ہے چارجنگ جیک کو کیبل میں فکس کر دینا ہے اور اس کے چاروں انر پوائنٹس ان کو فولڈ کر دینا ہے فولڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی اس کی شیپ بن جائے گی درمیان سے سولٹر کے ذریعے لاکھ کر دینا ہے تاکہ اس کی مضبوطی بڑھ جائے بہترین چارجنگ جیک تیار ہو چکا ہے اب اس کو میجک کے ذریعے لگا دینا ہے میجک برابر رکھنے کے بعد مکس کرنی ہے اور کیسنگ میں جو اس کا پیڈ بنا ہوا ہے اس کے اوپر لگا دی رہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اس کی مضبوطی نہیں ہو سکتی میرے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ میرا موبیل چارجنگ نہیں کر رہا دیکھتا ہوں کہ چارجنگ چیک خراب ہے ٹھیک ہے کی پیڈ بھالا موبائل ہے آپ کو پتہ ہے کہ 150 ڈیڑھ سو رپے حق بنتا ہے کیونکہ ہم نے بجلی کا بل بھی دینا ہوتا ہے دکان کا کراہ بھی دینا ہوتا ہے میری عادت یہ ہے کہ میں نے ڈیڑھ سو رپے بولنا ہے اور ڈیڑھ سو ہی لینا ہے نہ میں نے دو سو لینا ہے نہ سو لینا ہے اب وہی کسٹمر کسی اور دکاندار کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو دکاندار کہانی سناتا ہے کہ اس کا ایسی چینج ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا جبکہ اس نے بھی چارجنگ چیک ہی تبدیل کرنا ہوتا ہے تو بہرحال یہ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے یہ بھی کسٹمر کسی کسی کسائی دکاندار کے پاس بھنس گیا تھا اب میں نے اتنے کام کا دو سو رپے لینا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بجلی کا بل بھی دینا ہے دکان کا کراہ بھی دینا ہے تو دو سو رپے اتنے کام کا حق بنتا ہے بہرحال سگنلز بھی میں نے اوکے کر دیئے ہیں اور چارجنگ بھی اوکے کر دیئے ہیں اب موبائل کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں موبائل آن ہو گیا ٹھیک ہے جی ٹرانس میٹر ابھی سرچنگ کر رہا ہے اتنے دیر میں چارجنگ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی چارجنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور سگنلز بھی اوکے ہو چکے ہیں کال ملا کر دیکھ لیتے ہیں کہ سگنل ویک تو نہیں ہو جاتے ٹھیک ہو گیا جی فوراں کال مل گئی یعنی کہ اس کا فالٹ حل ہو چکا ہے ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ کسٹمر آنے والا ہے اس کی باتیں بھی آپ کو سناتے ہیں سلام علیکم سلام موبیل ہے تو اڈاوکی ہو گیا جناب کترے پیسے مانگ دے دو کان دار چار سو روپے بس اس طرح ہی نہیں جی موبیل چیک کرو ٹھیک ہے بھئی اوکے ٹھیک ہو گیا میر بانی میر بانی جناب موسیقی